بھائی سلوان فراز بھائی نے ایک مشین بنائی گی اسے میں کافی ٹائم در دیکھ رہا ہوں لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں تو آج تجھے بھی ملوا کے لاتا ہوں دیکھتے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں مطلب کہیں فیوچر میں بھیج دے رہے ہیں کبھی پاسٹ میں بھیج دے رہے ہیں کچھ کر رہا ہے میں نے ایک کچھ جاتے ہوئے دیکھا پھر آتے ہوئے دیکھا ملک ٹائم ٹریبل مشین بنائی دی تو میں تجھے ملوا کے لاتا ہوں فراز بھائی سے چلنا ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کیوں پاگلپن دکھا رہا ایک بار چلنا ہے نا تم میرے ساتھ چل میں اکیلا جا نہیں رونا وہاں پہ تم میرے ساتھ چل ایسا پوسیول ہے لیکن وہ مشین پر بٹھالتے ہیں بٹن دباتے ہیں آدمی قائب آدمی قائب دیکھا میں نہیں مانو چلو میں تمہیں چھتا ہوں ابھی چل تو یہ ہے فراز بھائی بلکل یہ ہی ہے فراز بھائی اور یہ وہ مشین ہے یہ وہ مشین ہے جو بنائی ہیں انہوں نے کیا چیز ہے سر یہ سر یہ ایک مشین ہے ٹائم ٹریبل کی ٹائم ٹریبل مطلب کیا چیز کسی بھی آپ ٹائم میں جا سکتے ہیں اس سے پاسٹ اینڈ فیوچر پاسٹ اینڈ فیوچر میں کہیں بھی جانا چاہوں جا سکتا ہوں بلکل میں یہ چیز نہیں مانتا ہماری چھ سال کی مینت ہے پوری رسرچ کرنے کے بعد ہی یہ بنی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر یقین نہ ہو میں اپنے حساب سے جانا چاہتا ہوں تو اس کے کیا نیم ہے اس کے نیم ہے کہ آپ کو تیس منٹ ملیں گے تیس منٹ میں آپ باپس آنا ہے آپ کو تیس منٹ میں آپ کسی بھی دیڑ میں کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں جا سکتے ہیں تیس منٹ کے اندر اندر آپ کو باپس آنا ہے اگر تیس منٹ سے بھی ایک منٹ اگر لیٹ ہو گیا تو آپ مہین پر رہ جائیں گے ملکل میں تیس منٹ وہاں پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر مجھے جانا ہے بلکل اور وہاں پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے نہ آپ بتائیں گے کسی کو کہ ہم کس سے آئے ہیں ملکل میں فیوچر سے آئے ہوں یا میں پاسٹ سے آئے ہوں یہ نہیں بتا سکتا کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس میں میکزیمم ہم دو لوگ جا سکتے ہیں دو لوگ جی میں اور شبر ہم پاسٹ میں جانا چاہتے ہیں کب جائیں گے مہینہ کیا چل رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا بھئی اتنا رحمتوں اور برکتوں فراز بھائی میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ اب سے 1905 یا 1900 کے آس پاس میں شوہب بھائی اس ٹائم پر لوگ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے مطلب کیسے رہتے تھے کیا عبادتیں ہوتی تھیں کس طریقے کا کیا محول تھا یہ ساری چیزیں میں 1905 میں جا کے دیکھنا چاہ رہا ہوں تو ہمیں تم 1905 میں رمضان کے مہینے میں پہنچا دو بلکل پہنچائیں گے اور ہم دونوں لوگ جانگے جی بلکل پروفیسر صاحب ایک بار سیٹ کریں آجائی سب تو ہمیں یہ بتائیے کہ باپس کیسے آنا ہے باپس آنے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک بوچ ہے یہ بوچ ہے اس کے اندر ٹرک میٹر لگا ہوا ہے اس میں ٹائمر وغیرہ سیٹ ہے 30 منٹ اس کے اندر 30 منٹ کا ٹائم ملتا ہے یہ آپ بٹن دبائیں گے اس کو تراند اب وہ واپس ہو جائیں گے اونچی چیز کے اوپر چڑھ کے تب اس چیز کا استعمال کرنا ملہ ہمیں کہیں اونچی چیز کے اوپر چڑھ کے چھلانگ لگانے جی بلکل جانا اس سے ہے چھلانگ اس سے لگانی جی بلکل رمضان کے مہینے میں پہنچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بر بھائی بیٹھو ایسی بیٹھنا ہے جی بلکل ایسی بیٹھنا ہے جی ایسا لگ رہا ہے اوٹو میں بیٹھا ہو ارے کیسے بھی بیٹھ جاؤ وہاں پر آپ آرام سے لینڈنگ کر جاؤ گے تو شبر بھائی اپنا کو کہاں جانا ہے رمضان رمضان کے مہینے میں رمضان انیس سو پانچ انیس سو پانچ مہینہ ہو گیا سیٹ یہ آگیا آپ کا انیس سو پانچ رمضان اور یہاں پر یہ ہو گئی آن ایک بہر یہ ہو گیا آن سٹارٹ اب ہم انجین سٹارٹ ایک سیکنڈ یاد رکھنا تیس منٹ تیس منٹ تیس منٹ میں واپس آنا ہے ٹھیک ہے انجین سٹارٹ کرتے ہیں شبہ پکڑڑو مجھے کس کیا جو پی把 ہلیمٹ لگا لو ہلیمٹ انجین سٹارٹ کہاں آگئے بھئی پتہ نہیں کونسی جگہ ہے کہاں آئے چھبہ لگ رہے آپ نا پہنچ گئے پہنچ گئے یہ جگہ بڑی عجیب سی لگ رہی ہے میں نیٹ بک سے کچھ کرتا یہ نیٹ بک نہیں ہے ختم پیاتھون ان کئیسے کروں گا ایک تو کام تھا مجھے بہت تو میں ہر ٹیم کام کی پڑی رہا ہے ان سے پوچھ لو کہاں پہیں سن لو ادھر کو آو یار کہاں بھاگ رہا ہے بیٹھو یا اللہ یا اللہ اسلام علیکم اللہ اللہ ہم بھی کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہاں بھائی صاحب کیسے آنے ہوئے؟ آپ کو دیکھنے آئے کھریت پوچھنے آئے دو ہزار پچیس سے نہیں آپ لوگ یہاں کے لگتے لیے مجھے ہم آئے ہیں بیدیس سے گھومنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں کیا کرنے گھومنے کے لیے یہاں گھومنے ہی کوئی جگہ بھی نہیں ہے آپ کا گاؤں دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہمارے گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک بات بتائیے مہینہ کونسا چلا ہے ہم صرف ٹائم کے حساب سے اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے بڑی دور سا آئے ہیں کئی مہینے لگے ہیں ہمیں یہاں آنے میں مہینہ کونسا لگائی ہے یہ رمضان کا مقدس مہینہ چلا ہے ماشاءاللہ بڑیا روزہ بغیرہ رکھیں ہوں بلکل حضرت روزہ رمضان کا اتنا مقدس مہینہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس میں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہاں روزہ رکھتا ہے کوئی یہاں سارے لوگ روزہ رکھتا ہے ابھی میں بولاتا ہوں دیکھو اپنے شاگرد کو گفار بے گفار دیکھ تو کون آیا ہے دیکھ لے دیکھ جلدی ہو دفار بہی آ رہے ہیں دیکھ دیکھ بہت سے بہت سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کی دیکھ ہے یہ ہمارا شاگرد ہے سب روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے کے ہم بھی رکھتے ہیں روزہ ہے ہمارا نماز پڑھتے ہو ہم صرف یہاں پر یہ چیک کرنے کے لئے آئے تھے کہ کتنا آپ لوگوں کے پاس علم ہے کیسے لوگ آپ رہتے ہیں یہاں پر ہم شہر سے آئے ہوئے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا گھر ہے ایسے گھر تو میں نے کبھی نہیں دیکھے نہیں نہیں ہم لوگ ایسے گھر بناتے ہیں اور اسی گھر میں گزالہ کرتے ہیں اللہ ہم نے اسی گھر میں گزالہ کرنے کی توفیق دیتا ہے کافی پرانا لگ رہا ہے یہ بھی کافی پرانا لگ رہا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کی نظریت سے پرانا ہے بلکہ ہماری نظریت سے ہمارا گھر ہے اچھا 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 اندر سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں اندر سے آئی گفار اندر لے کے جاؤ آئی آئی یہ ہے ہمارا گھریب خانہ گھریب خانہ نہیں ہے بھائی آپ کے حساب سے یہ بہت آئی بھائی بیٹھی آپ پہنے کیا ہیں یہ جوتے ہیں یہ کپڑے کے اس طرح کے آپ لوگ پہنے ہوئے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہمارے پاس تو ہوتے نہیں ہیں یہاں لوگ پہنتے بھی نہیں ہیں کیا بولتے ہیں اس کو یہ میں نے الگ سے ڈیزائن کر آئی یہ ٹراؤزر ہے یہ ٹی شیٹ ہے ٹراؤزر کیا ہوتا ہے اس سے گفار سے بات کرو میری سمجھ میں تو آتی نہیں ٹراؤزر کیا ہوتا ہے ٹراؤزر یار پینڈ کو کہتے ہیں تو حضرت ہم نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں یہ میرا نام محمد علیم ہے علیم بھائی یہ آپ کا مکان ہے میرے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس میں اتنی گرمی ہو رہی ہے آپ کس طریقے سے رہ رہے ہیں دیکھیں اللہ نے یہ عطا کیا ہے ہم ایسی گزارا کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ بالکل عجیب لگتا ہوگا لیکن ہم اس میں رہتے ہیں ہمیشہ رات و دن اسی میں گزارا ہے ہمارا یہ اللہ کی بڑی نعمت اللہ نے عطا کیا اچھا ہم ہی نہیں رہتے ہیں بلکہ آپ ادھر ہمارے ایرئے میں کئی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ ہاں ایسی رہتے ہیں پورا گاؤں میں نے ہاں دیکھا دور تک نظر دوڑائی آپ آگے دیکھئے پیچھے دیکھئے چاروں طرف جہتر بھی دیکھ لیں آپ ایسی لوگ رہتے ہیں سب اب مجدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور یہی گھر ہوتے ہیں اسی طرح کے گھر بناتے ہیں بہت بڑا شبر اس پر بھی ہم اللہ اللہ شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چھت تو دی ہے یہ گفار بھائی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ ہماری خدمت کرتے ہیں تو اب رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے حضرت اور اس تاری کا ٹائم کتنے بجے ہیں سات پندرہ بتایا دیکھیں افتاری میں دو تین منٹ باقی ہیں اور آپ ہمارے مہمان ہیں آپ آئے ہوئے ہیں باہر سے آئیں آپ افتاری کر کے جائیں بین افتاری کے آپ جانا اچھا نہیں یہ غلط ہے ہم مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمانی ہیں بلکل بلکل اچھا آپ نام بتا دیں آپ بھائی ساب آپ کا نام کیا ہے میرا نام شبر ہے میرا نام سلمان ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو آپ لوگ مسلمان بھی ہیں اور کلوں مومن اخواہ قرآن میں آیا بھی ہے مومن مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو آپ ہمارے بھائی ہو گئے تو آپ ہمارے گھر پہ آئے اور آپ بین افتاری کر کے چلے جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا غفار ان کے افتاری کے انتظام کر لو ہمارے یہاں ایسی چیز چلتی ہے جو آپ کو شاید پسند نہ ہو ہمیں لگتا ہے لیکن جو بھی ہماری ایسییت ہے ہم آپ کو ضرور دیں گے حضور جائیں آپ جو صحیح سمجھیں ہمیں بس روزہ افتیار کرنا ہے پانی کی چند بوندوں سے ہمارا روزہ افتیار کرانے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے یا تو خجور سے یا پھر پانی کے بوندوں سے روزہ افتیار کرنا چاہئے تو سنت بھی عطا ہو جائے گی تو خفار پانی کا انتظام کرو خجور پانی میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا پانی رکھ دیا ہے لاؤ پانی لے گیا ہو ان کا روزہ افتیار ہی کرائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ٹائم کتنا ہو گیا ساتھ پندرہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ بھی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر ہو لیں گے آپ لوگ اب آپ لوگ دعا پڑھ لیجی اللہ ہم مینی اللہ ہم مینی لَقَسُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ بَعْلَهُ افْتَار آپ لوگ چاہے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں بلکل بلکل نماز پڑھ لے گفار بیٹا تیاری کرو نماز کی دیکھ کر چلی ارے بھائی ساب بھائی ساب آرام سے شبر اپنا علیم بھائی سے مل لی ہے مل لی علیم بھائی جفار بھائی کی اپنا نے خدمت دیکھ لی بہت اچھا محل ہے بھائی ساب بہت ہی بڑی آیا ارے ساب کتاب ایسے اب یہاں کا محل دیکھنا ہے یہاں کا گاؤں جی یہ جو گاؤں ہے ہم کھڑیا ہم کھڑیا اسے دیکھنا ہے کہ کس طریقے کے لوگ رہتے ہیں دو چار لوگوں سے اور ملاقات کرو ٹائم کم ہے اپنے پاس صرف پندرہ منٹ بچیں اگر پندرہ منٹ میں باپت نہیں گئے تو اپنا ہی بھج جاؤ گے سوچو اپنا یہاں کیا کرو گے دھوم میں مجھے بہنگ سے پیسے نکالنا پہنچ لے ہلی چل اس سے ملنے کے لئے اسلام علیکم اسلام جی کون ہمارا نام سلمان ملک ہے ہم کسی جماعت سے نہیں آئے آپ کو کوئی دعوت لینے کے لئے یہ کیا کر رہے ہو آپ ہم سمیں مزدور ہی کر رہے تھے روزہ ہے یہ روزہ ہے یہ دھوک میں جی کیا کر رہا مزدوری ہی کرنا ہی ہے افتیاری کے لئے پیسے جمانے کا رجل نہیں ہے افتیاری کے لئے یہ افتیاری کے لئے تم رکھ رہا ہے یہاں پہ کرنسی کونسی چلتی ہے ساپ کرنسی کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو تم ہیٹیں یہاں سے اٹھا کے تم نے یہاں رکھی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا کتنے روپیہ ملتے ہیں پورا دن کام کرنے سے ایک روپیہ چلو میں جب یہاں پہ آئے ہوں میں کسی کام سے آئے ہوا تھا یہاں پہ ایسے دیکھ رہا تھا ساری چیزیں تو آپ میری طرف سے میں آپ کی پوشتوں کو امیر کر دوں گا ایسی چیز میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں آرے نہیں ضرورت کی کیسی بات ہے سونا چلتا ہے یا گولڈ یہ جو ہے نا یہ گولڈ ہے پیور سونا جس کو بولتے ہیں یہ رکھ لو اور آج کے بعد مجدوری مت کرو پورے اپنے گاؤں کی افتیاری کراؤ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو بیچ کے اور سبھی لوگ اپنے راضی خوشی رہو ہم لوگ چل رہے ہیں بس آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے تھے بہت بہت شکریہ بھئیہ ایک فوٹو لے لو بچوں کو دکھاؤں گا اپنے یا رک تو جاؤ ایک آجاؤ زل دکھاؤ ایدھر آو ایدھر آو ایک منٹ ہمیں دکھانا بھی تو آیا ہم کہیں گئے تھے ہو گیا صاحب اس میں تو ہم آ رہا ہے صاحب کوئی بات نہیں بھائی صاحب کوئی بات نہیں شبر بھائی دیکھو اب 1905 میں تو اپنا نے دیکھ لیا محل بہت اچھا تھا بہت اچھا الورٹ آئینسٹین جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بیجا ہے انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ رمضان کا ہی محل پوچھنا ہے باقی کچھ بھی پتہ نہیں کرنا وہ اپنا نے دیکھ لیا بلکل انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں ہاتھ پکڑ کر یہ والا بٹن دبانا ہے چلو اور سیدھا ہم لوگ ٹریول کر لیں گے کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ سے نہیں ہوگا تو میرے صاحب سے یہ لوگیشن سیئے اس کے اوپر سے چڑھ کے اپنا سیدھے سیدھے چل رہے ہیں بھائیا گھر چلو چلو یار بہت یہاں نہیں رکھ میرے لیا اور بہت بھوگ لگی بہت بڑے دیل والے ہیں جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو کیا پیزہ کھائے گا گھر جائے گا پیزہ کھائے گا لگا لچڑ یار لگا تو بھی آجی یہ چڑھ گیا چڑھ گیا کونسی جگہ پہ بتایا انہوں نے ہاتھ پکڑو بٹن جیسے ہی میں کہوں ویسے ہی دبا دے ٹائم ہو رہا ہے ٹائم اتنا ٹھیک ہے ایک دو تین دو بھائی 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 محلی جب تھا تمہاری مشین باقی میں کام کرتی ہے تب کام بلکل کنفرم ہو گیا کہ انیس سو پانچ میں پہنچے جیسا کیا بٹن دبایا فوراں ہی آیا گیا اب بس یار یہ ایک آخری خواہش ہو رہا ہے میرے بھائی مجھے بس دوزار پچاس میں فیوچر اور دیکھنا دوزار پچاس میں مجھے پہنچا دوں کچھ ابر بھائی 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 اسلام ایک بندہ تو میں رمضان ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہ تو دیکھ لیا ہمیں کہ انیس سو پانچ میں لوگ کیسے رہتے تھے کس طریقے کی عبادتیں ہوئیں لیکن اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دوزار پچاس میں رمضان میں لوگ کیا کرنے والے ہیں مجھے فیوچر دیکھنا ہے دوزار پچاس کا رمضان کے مہینے کا وہ مجھے دکھاؤ لگے کیسے یہ تو بتاؤ تم بھائی میں بتا نہیں سکتا یار بڑے اچھے ایک عالم صاحب مل گئے ہمیں حافظ صاحب بڑی اچھی خدمت کری ماشاءاللہ انہوں نے بتایا تو نہیں انہیں گئی ہمیں آج آج دوہزار بھائی سے آج تو ان کی ہڈییں بھی گل گئی ہوں گی آج تو ہوں گے بھی نہیں خیر چلو وہ جہاں بھی ہیں اللہ انہیں اچھی جگہ رکھے چلو اب ہمیں دوہزار پچاس میں کیسے بھی کر کے ابھی کے ابھی پہنچاؤ ہم بیٹھیں تیار ہیں کس ڈیٹ میں جانا چاہتا ہے دوہزار پچاس رمزان انٹر وہ ہی سیم پروسیس ہے ساری چیزیں انٹر ہو گئی ہے یہ ہو گیا چاہلو دوہزار پچاس ہی آگیا شکلا خیل دوہزار پچاس میں سے کچھ چیزیں تیرے کپڑے مرے کپڑے میرا کھاں گیا کٹر پری جاما میرے کپڑے کھاں گیا میرے کپڑے کپڑے کھاں گیا آپ کی ڈاکٹر ساہب نے لگ رہا کپڑے بھی چین کر دیا سب کچھ چین کر دیا پچھے دیکھ پچھے دیکھ مجھے چکر آ رہے ہیں دوہزار پچاس چھبڑ یہ کیا ہے سویمنگ پول دیکھ کے بھی چکر آ رہا ہے تو آئیں بڑا نیلا نیلا دیکھ رہا ہے نیلا نیلا بانی ہے یہاں کے لوگ کیسے ہونے والے ہیں ابھی کوئی ملا تو ہے نہیں دیکھنا پڑے گا زمانہ ہی الگ ہو گیا بہت یہ بیلڈنگ دیکھتے ہیں چل کے چل آ جا چل دیکھیں یہاں پہ رمضان رمضان کا کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے کیا نہیں رکھتے نہیں رکھتے ہیں یہاں پہ لوگ کوئی مجھے دیکھتا رہی ہے نہیں بہت اچھے پینے ہیں آر تو یہ تو دیکھ یہ گھر دیکھ یہاں سے نکلتے ہیں بھی تو دیکھو خلو باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں یہ دیکھیں اور وہ گاڑی تھار اور یہ ون ٹی وی میں پورے ون ٹی وی میں یہ کون ہے ابھی یہ کون ہے یہ کانکے ہیں یہ دیا ہے یہ گووے کون ہے یہ اپنے درے ایریا کے نگے لگ رہا ہے یہ ہے کون ہے یہ آدھی باہر بھی لگ رہا ہے مہینہ کونسا چک رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام بھائی آپ کا شبب محمد شبب ماشاءاللہ آپ کا رہا ہے سلمان سلمان لگ رہے ہیں بھائی یہ لوگ لگ تو ایفریہ ہے مسلمان ہے آپ بلکل بھائی یار یہ ہی رہتے ہو سامنے ہمارے بلا ہے سامنے بلا ہے یہاں بیٹھتے ہیں گارڈن اپنا یہ پورا گارڈن کا ایریا پورا مہینہ کونسا چکر ہے مہینہ چل دیا آپ رہے لگا کیا ہوا آپ رہے سربر لگ رہے کچھ نہ پتا کچھ نہ پتا جن نئے سسن آئے کہاں سے کہاں سے آئے ہوئی یہ کپڑھ پڑھلے دیکھیں کیا آئے ارے بھائی ایسی ایم ارے کول بن کر رہا کرو یا کول بلکل ڈود 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 ارے بھو بھائی ٹھیک ہے سال کونسا ہے سال دو آزا پچاس کچاس کا آئے سال دو آزا پچاس کون پہ سال کانسا ہے بتاؤ تو پوری کہانی رمضان شریف کا مہینہ نہیں رمضان اید آنے والی ہے اگلے مہین ہے رمضان کا مہینہ اچھا ہاں رمضان کے والی اید آتی ہے اید آنے والی ہے روزا نہیں روزا بتا روزا تو ہم نے مدرسے میں پیسے دے دی ہیں بچوں کو بچوں کو بچوں دہ دے دیں بیسے کوئتے دے دے اور پیسے دے ہم تو شمید ہے اب مغرب کی عزان ہونے والی ہے روزا مغرب کی عزان کreet شکریف لوگ کو اپنا گھر دگھا آجائنے گھر لے گئے گھر دیکھنے بات کر سے کھیں کہنے بات کرنے کھاں بیٹ کے یہ ہمارا سنس ہے ہی بولتے ہم لوگ یہ نورمل بات ہے کہاں سا آئے آپ لوگ ہم ہی صحیح آئے ہیں تمہارے پاس صحیح ہیں نہیں ہاں پاس کی نہیں ہے گھرے سے کپڑے ہی نہیں پہنے جا رہے ہیں اب یہ دیکھ رو کون سے موڈرن زمانہ ہاں ہے lifestyle change کرو اپنا یار کیا طریقہ آئے پہنے گا ایسا گھر چلو گھر دکھاں گے تمہیں سب کچھ اپنے ہی سب کچھ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ہم تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے ایسا گھر چلو اپنا بلا پاس میں ہی سامنے گھر ایسا گھر چلو ایسا گھر چلو دیکھ تو لو موڈرن موڈرن لوگ ہیں روزہ ہے ہمارا ٹائم ہو رہا تمہارا کیا پتا شراب پیوں ایسا گھر چھوڑ لکھی ہے افتاری کرو گے افتاری کرو گے پکی بات ہے یہ سامنے ہمارا بلا ہے یہاں سے اپنی انٹری ہے ٹھیک ہے ایسا گھر چلو بھائی صاحب یار میں آپ سے ایک بات بڑی دیر سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں آپ کی یہ جو تھار گھڑی ہوئی ہے یہ یہاں کیوں کھڑی کر رکھی ہے یہ ہم نے یہاں اس لیے کھڑی کر رکھی ہے کیونکہ یہ ہمارے دادا کے ٹائم کی ہے ہمارے دادا کو تھار کا و گھڑیوں کا بہت شوق تھا اب تو وہ گزر گئے ہیں کس زمانی کی بات ہے یہ بات ہے 2021 کی ہے یہ اس ٹائم بھائی اس کی ٹاپ موڈل گاڑی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے آفیس کی چھتے آفیس کی چھتے آپ نے دیکھی پہلے گاڑی یہ دیکھیں صحیح 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 ایک منٹ میں ایک منٹ اس سے پرسنل بات ہے نہیں بھاگ رہے بھائی بات سن اس ٹائم ہو رہے ہیں میری بات مان یہ لوگ اس لائک نہیں ہے کہ اپنا یہاں پر روک ہے دوہزار پچاس ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی چلو ان کے گھر پر گھر اوڑ دیکھ لو انگلیس بہت بول ہیں مجھے لگ رہا ہے سیدھے نکل لو اپنا گھر کو ان کا گھر جرود دیکھنے منٹ یہ ہمارا بھیہ ہمارا یہ سامنے ہمارا گاڑا بچہوں چکھلتے ہیں اس میں ٹھیک بہلہ بھولا قنیا گاڑا یہ گاڑیوں گی پارگیں سامنے یہ سامنے اپنا گھر کا انٹری انٹری پورا یہ ہی ہمارا یہ دیکھو یہ ہے ہمارا بھیہ یہ ہمارا ریشٹرینڈ جہاں ہم آج کی افتیاری کروائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ لیے آپ کی افتیاری کا سامان آگیا آپ کہا رہا ہے کہ افتیاری ہے آپ کی ویسے ہمیں تو مطلب نہیں ہے لیکن آپ میمان ہیں ہمارے ہمارے دادا وغیرہ کہتے تھے کہ میمان ہوگا تھوڑا بہو کرنا جائے جہاں اب تو موڈرن ٹائم ہے کون کیا نہیں بھائی تو سچ میں آپ کا روزہ نہیں ہم نے کہا نا کہ روزہ نہیں ہے ہمارا ہم نے پیسے دے رکھی ہے مدرسے میں بچے رکھ رہے ہیں ہماری چیز پیسے سے تم نے پیسہ مدرسے میں دے دیا بچوں کو بچے روزہ رکھ رہے ہیں تو تم اس چیز کو ہر چیز کو تم پیسے سے خرید سکتے ہو بھائی یہ موڈرن ٹائم ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ سب کچھ ہماری چیزیں خرید سکتے ہیں آپ آمال نیکیاں یہ چیزیں خرید سکتے ہیں یہ کیا آمال کیا نیکیاں بھائی آپ کو گھر میں بلالی ہے جکہ میں آپ چیاری کروا رہا ہے جکہ میں یہ تو ہمارا انٹریگو لے رہا ہے پورا جب آپ مرو گے انتقال ہوگا آپ کا ٹھیک 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 موت تو جانتے ہی ہوں گے وہ تو مقرر ہے ٹھیک ٹھیک جب آپ مریں گے تو کیا قبر میں آپ پیسہ لے کے جائیں گے ارے یار کیسی باتیں کرنا ہے کون ہے جلو سمجھے ہیں یار میں تو پہلی ہی کہہ رہے ہوں مجھے آپ کی یہ کوڑننگ نہیں چاہیے مجھے آپ کی یہ ریڈ بول نہیں چاہیے مجھے آپ کے آئی فون کی ٹون بھی نہیں سننا مجھے آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن کم سے کم آپ بس اتنا سمجھئے کہ افتیاری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے رمضان اتنا مبارک مہینہ اس میں اللہ کی رحمتیں ناظر ہوتی ہیں اور آپ نے ہمارے پیارے یار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ نہیں پڑی کیا ارے ہمیں یار اتنا نہیں سننا بھائی گھر میں لیا ہے بہت رہنگیاں آپ کی لئے آپ بولے ہم افتیاری کرنا ہے ہم نے انتظام کرا دیا اب یہ بتائیے مجھے آپ آپ پیسہ نہیں ہوتا تو افتیاری میں کیا رکھتے آپ کے آگے ہم آپ کی تاریف کرتے گھر کی ہمارے انڈی کرتے گھا اس تاریف سے کیا فائدہ اللہ کے گھر تاریف ہونی چاہیے ایسی تاریف سے کیا فائدہ میں آپ کی تاریف یہاں پہ بیٹھے گھر ہوں باہر جا کے آپ کی برائی کروں گا اگر آپ کا آج روزہ ہوتا تو آج کچھ اور ہی ہوتے لیول آپ کا کچھ اور ہوتا آپ میری نظروں میں تب امیر ہوتے ارے یار سیدھے مددہ ہی بات پاؤ اب ہی دوڑ منٹ ہے ہماری افتیاری کہ ہم لوگ افتیاری کر لیں گے یار گلتی کرتی تو فائدہ ہم پتائیے آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں شبر بہت بہت گلت جگہ اپنا فز گئے اے یار کسی کو عزت دے تو یہ عزت نہیں ہے یہ آپ نے کوڑنگ رکھ دی یہ رکھ دیا آپ وہ رکھ دیا مان لیا ہم غریب ہیں لیکن آپ جرا تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں اللہ اکبر ازان ہو گئی شبر روزہ اپنا افتیار کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ کول کے نیدے کہیں کھلا بھی نہ ہوں ہرے ہرے کھلا ہی پانی سے روزہ افتیار کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہ لوگ ہیں یار کیا ہے تو انہیں جان چکرمہ لگ دی اصان بکلیا کول پر کول آ رہی ہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ مجھے ایک منٹ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو جتنی جلدی دیکھ رہا چلو 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 نہیں کہ کوئی رمضان رکھتا ہو کسی کا روزہ نہیں ایک بندہ نہیں میں کئی لوگوں سے پوچھ کے آیا کسی کا روزہ نہیں اور رمضان کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں استقفراللہ بھئی یہ آپ کی مشین آپ کو مبارک اب ہمیں کہیں نہیں جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے ہمیں پورا ٹریبل کرایا تو فائنلی دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آنے والے ٹائم میں لوگ رمضانوں کو کس طریقے سے ریکٹ کرنے والے ہیں بیسے اللہ نہ کرے اس طریقے کا ہو جس طریقے کا ہم نے ویڈیو میں دکھایا لیکن یہ ٹائم ٹریبل وغیرہ یہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے اسلام میں اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے ہم نے بس یہ آپ لوگوں کو ایک ڈیمو دکھایا تھا مطلب ہم لوگ وہ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ہونے والا ہے مطلب آنے والے ٹائم میں ایسا ہونے والا ہے اور یہ ساری ویڈیو ہم لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے وزارش ہے رمضان کی بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک بات اور سبھی لوگ اس ویڈیو کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تہہ دل سے آپ کو اور آپ کے سبھی لوگوں کو جیت ورلڈ کی طرف سے وزیفہ پاپر کی طرف سے اور جیت ورلڈ کی ٹیم کی طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اللہ آپ سب کو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ بہت محنت لگیے ویڈیو بنانے میں تو اسے جتنا زیادہ ہو سکے لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیسا لگا چینل کو بھئیہ سبسکرائب کر لی ہو گریب آدمی سبسکرائبر کی طرف باتے ہیں بائے بائے